ناظرین جنرل بپن راوت کا ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے بعد ہندوستانی ائر فورس کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی عام ہیلیکاپٹر کریش ہے کوئی عام حادثہ نہیں تھا اس میں آرمی کی سب سے بڑے اعتداد چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت کی موت ہوئی جس کے بعد بارتی عوام حکومت اور ائر فورس سے اسوال کر رہی کہ آخر یہ کیوں ہوا ناظرین جس ہیلیکاپٹر میں جنرل بپن راوت سوار تھے اس کو ایم آئی سیونٹین وی فائف کی نام سے جانا جاتا ہے ایک روسی سخت ہیلیکاپٹر ہے جس کو چین سری لنکا اور انڈونیشیا جیسے ممالک بھی استعمال کرتے ہیں یہ کوئی عام یا کوئی پرانا ہیلیکاپٹر نہیں ہے یہ اس صدی کا ایڈوانس ہیلیکاپٹر مانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کریش کا سامنا کرنا پڑا اور یہی بات ہندوستانی ائر فورس کے کارکردگی ان کی میار ان کی پروفیشنلزم اور ان کی مہارت پر سوالیہ نشان ہے ناظرین اس ہیلیکاپٹر کی رفتار ڈائی سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ کسی بھی مشکل حالات میں یعنی موسم ہو آندی ہو توفان ہو ان حالات میں آرام سے سفر کر سکتا ہے ایس ایس کے مینیول ڈاکومنٹیشن میں لکھا ہوا ہے اس کے لئے کسی بھی قسم کے ہلی پیٹ کے ضرورت نہیں ہے یہ بہ آسانی زمین پر لینڈ کر سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں چتیس افراد بیک وقت سوار ہو سکتے ہیں اور یہ تیرہ ہزار کلوگرام تک وزن اٹھا سکتا ہے اس کا استعمال ٹرانسپورٹیشن، اپریشن اور رسکیو میں کیا جاتا ہے لیکن آخر کیا وجہ بنی آج کسی ہیلیکاپٹر کو رسکیو کرنا پڑا اس ہیلیکاپٹر کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسا کہ نرندر مودی بھی اکثر یہ ہیلیکاپٹر یوز کرتے ہیں اور ملیٹری وی ای پی مومنٹ کے لیے بھی یہ ہیلیکاپٹر یوز کی جاتی ہے ناظرین اس طرح کے ڈائی سو روسی ساحتہ ہیلیکاپٹر بھارت نے روس سے خریدی ہے لیکن کتنا شرم کا مقام ہے بھارتی حکومت اور بھارتی ائر فورس آرمی ان کے آرمت فورسز کے لیے کہ وہ ہیلیکاپٹر جن کو ایڈوانس جدید ہیلیکاپٹر مانا جاتا ہے اس ہی ہیلیکاپٹر کی کریش میں سب سے بڑے عددار چیف اف ڈیفنس کی موت ہوئی یہ بھارتی فضائی کے لیے ایک شرم کا مقام ہے اور اس بات پر انپائری ہونے چاہیے کہ آخر یہ کریش کیوں ہوتے رہتے ہیں یہ بھارتی عوام کا حکومت سے اور اپنی فورسز سے سوال ہے کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے ہر مہینے دو مہینے بعدہ میں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فیانا جگہ پہ جہاز کریش ہوا ہیلیکاپٹر کریش ہوا اور اتنے بندوں کی موت ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق 1948 سے یعنی ازادی کے بعد سے لے کے 2021 تک 1751 ہیلیکاپٹر اور جہاز کریش ہوئے یعنی ہر سال 24 اور ہر مہینے دو جہاز کریش ہوئے 1994 سے 2014 کے درمیان 394 میں جہاز کریش ہوئے یعنی ہر سال 20 جہاز ہندوستان میں کریش کیے آخر یہ کیوں اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کیا اس کی پیچھے ہندوستانی ائر فورس کی ناکامی ہے ان کی پروفیشنلزم کی کمی ہے ان کی مہارت میں کمی ہے ان کی ٹرننگ میں کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے بجٹ میں کمی ہے ٹکنالوجی میں کمی ہے کیا جنرل بپن راوت کی جان انڈیا ائر فورس کی مہارت میں کمی کی وجہ سے گئی ناظرین اگر اس جہاز کو کمپیر کیا جائے چین بارت اور رشیہ میں تو رشیہ میں صرف اور صرف ایک جہاز گر رہا ہے چین میں دو جبکہ بارت میں چھے یعنی اسی روسی ساختہ جو ہیلیکاپٹر ہے اب اس بات سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بارت کا ریشو کئی گنہ رشیہ اور چین سے زیادہ ہے حالانکہ ہیلیکاپٹر رشیہ اور چین میں زیادہ ہے ہونا تو یہی چاہیے تاکہ وہاں زیادہ کریشو ہوتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہو رہا ہے اس بات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ بارتی فورسز بارتی ائر فورس آرمٹ فورس کے پاس پائلٹوں کی مہارت کی کمی ہے ان کے پاس وہ ٹکنیک نہیں ہے ان کے پاس وہ مہارت نہیں ہے ان کے پاس وہ پروفیشنالیزم نہیں ہے کہ وہ اس ایڈوانس ہیلیکاپٹر ہے اس ایڈوانس جیسے جہازوں کو کابو کر سکے ناظرین اگر اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اندوستانی فورسز کی ناکامی نہیں ہے تو آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں اندوستان نے کچھ عرص سے پہلے سی ون ترٹی جائز سپر ہرکولس جہاز امریکہ سے خریدی دیتے چیز جہاز خریدی دیتے جن کی قیمت سات ہزار کروڑ انڈیان روپے تھی ان جہازوں کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ہر موسم میں چائے آندی ہو توفان ہو بارش ہو جلاباری ہو ہر موسم میں سفر کر سکتے ان کے منفیکشنگ کمڈی یعنی جس نے اس کو بنایا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے کہ کریش ہونے کے چانس بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ہندوستان کو چھوڑ کے جن ممالک نے ان جہاز کو استعمال کیا وہاں پہ ابھی تک کوئی بھی کریش رپورٹ سامنے نہیں آئی لیکن بارت کے معاملے میں یہ تصویر بھی دن لیا ہے بارت نے پہلا سی ون ترٹی جائز سپر ہرکولس جہاز دوہزار چودہ میں کریش کیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد کی موت ہوئی رپورٹ میں سرکار نے اس بات کی تذدیق کی کہ پائلٹ کے خامی کے وجہ سے جہاز گرہ اس کی ٹرننگ میں کم ہی تھی یا کوئی اور پائلٹ کی کتائی تھی جس کے وجہ سے جہاز گرہ اور یہی نہیں دوہزار ستارہ میں دوسرا سی ون ترٹی جائے بھی کریش ہوا اور اس بات کی پھر سے تذدیق ہوئی کہ پائلٹ کی کتائی جو جہاز کو کریش کا سامنے کرنا پڑا تو اس پوری خلاصے سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی نکامی ہے اتنا سارا بجٹ ملنے کے بوجود بھی ان کے جہاز خریش ہوتے رہتے ہیں اور یہ وہی انڈیاین ایئر فورس ہے جو پاکستان کو دم گیا دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ان کے اصلیت یہ ہے کہ ان سے اپنے جہاز سنبھال نہیں جا رہا ہے اتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ پیسہ بجٹ پر خرص کرنے کے بوجود بھی ان کے اپنے جہاز ہر مہینے دو ہر سال چوبیس جہاز گرتے یہ کتنا شرم کا مقام ہے تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کے رپورٹ پسند آئے ہوگی اپنے در سارا خیال لکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ